ہاردک پانڈیا ایک شاندار رول راؤنڈر ہیں لیکن بھارتی کرکٹ فینس انہیں گیندبازی سے زیادہ ان کی آکرامک بلے بازی کی وجہ سے پہچانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ جب بھی ہاردک پانڈیا کے سامنے کو سپین گیندباز آتا ہے تو وہ اس پر کس طرح لگاتار پرہار کرتے ہیں لیکن صرف سپین گیندباز ہی نہیں یہ بلے باز کسی بھی گیندباز کی دھجیوں اڑانا جانتا ہے آئی پیل میں آج چنہی کے خلاف کھیل کے مقابلے میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں دھونی نے ٹوز جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فینس لا لیا چنہی کے گیندبازوں کے آگے ممبئی کی ٹیم لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی جب اس نے اپنے پہلے تین وکٹس ماتر پچاس رونوں پر ہی گوا دیے تھے اس کے بعد سورے کمار یادو اور کرونال پانڈیا نے ممبئی کی پاری کو سنبھالا لیکن یہ دونوں بلے باز سکور بوڑ کو اتنی تیزی سے نہیں بڑھا رہے تھے جتنی ممبئی کو ضرورت تھی ان دونوں بلے بازوں کے آؤٹ ہونے کے بعد ممبئی کا سکور اٹھنا آور میں ایک سو پچیس رن تھا اور پاری کے ماتر دو آور بچے تھے تب ممبئی کا سکور ڈیڑھ سو کے پار پہنچنا بھی مشکل لگ رہا تھا لیکن بگ ہیٹرز کیرن پولار اور ہاردک پانڈیا نے آخری دو آور میں پنتالیس رن جڑ کر ٹیم کا سکور ایک سو ستر تک پہنچا دیا جہاں پولار نے دو چھکوں کی مدد سے ماتر سات گیندوں پر سترہ رن بنائے تو وہی ہاردک پانڈیا نے ماتر آٹھ گیندوں پر پچیس رن جڑ دیے جس میں ایک چوکہ اور تین چھکے شامل تھے آپ کو بتا دے کہ یہ دونوں بلے باز ناباد لوٹے اگر پچھلے کچھ میچوں کے پردیشن کو دیکھا جائے تو کیرن پولار کچھ خاص فارم میں نہیں ہیں لیکن ہاردک پانڈیا کا بلہ جم کر برس رہا ہے اگر ہاردک پانڈیا کو تھوڑا اوپر بلے بازی کرنے کا موقع ملے تو شاید وہیٹ ٹیم کو اس سے بھی بڑا ٹوٹل دے سکتے تھے ممبئی انڈینز کے بلے باز روہیت شرمہ ایک شاندار کا اپتان ہے شاید ان کے دھیان میں بھی یہ بات ہوگی کہ ہاردک پانڈیا کی بلے بازی کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاردک پانڈیا کو پرموٹ کر تھوڑا اوپر بلے بازی کرنے ضرور بیجیں گے دوستو اگر آپ بھی اس بات سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں کہ آپ کے حساب سے ہاردک پانڈیا کو کس نمبر پر بلے بازی کرنی چاہیے اس خبر میں فلحال اتنا ہی کرکٹ کے ایسے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے